دوستو بہت بہت سواگتہ آپ کا اپنے ہی یوٹیوب چینل واجد گرافی میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال انیس سو تہتر میں آنے والی اور بڑی فلموں کے بارے میں اور دوستو فلمیں نئی ہو یا پرانی سبھی انفورمیشن اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سرسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ایرننگ ہے چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بولی بٹ کے سوپہ اشٹار دیو آنن صاحب کی جو سریلا مووی کے وارے میں جیہاں دوستو بتا دے کہ وہیں پر جانیں گے اس مووی کے باکس آفیس کلیکسن کے وارے میں وزٹ کے وارے میں ہٹ اور فلوپ کے وارے میں تو دوستو آپ کی جن کرکلی یہ بتا چلوں کہ یہ جو سریلا مووی انیس اکٹوبر سال انیس سو تہتر میں آئی تھی اس میں مکہ کدار میں دیو آنن صاحب ہی مامالی نے اس میں مکہ کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اس مووی کا بجھر تقریبا 85 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 88 لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے ایک کڑور 72 لاکھ روپے کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی دوستو اگلی نشت مووی تھی دھرمیندر صاحب کی بلیک میل یہ مووی انیس ستمبر سال انیس سو تہتر میں آئی تھی اس مووی کا بجھر تقریبا 85 لاکھ روپے تھا اس میں مکہ کدار میں دھرمیندر صاحب سترون جانہ صاحب اس میں مکہ کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اس نے باکس آفیس انڈیا پر 98 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے ایک کڑور 80 لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر بلو ایبرے ثابت ہوئی تھی دوستو اگلی نشت مووی تھی انیتہ وچن کی نمک حرام یہ مووی 23 نمبر سال 1973 میں آئی تھی اس میں مکہ کدار میں انیتہ وچن راجش خنہ اور ریکہ مکہ کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اس مووی کا بجل تقریباً 60 لاکھ روپے دا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑور روپے کمائی تھی اور یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر سیمی ہٹ سابت ہوئی تھی دوستو اگلی نشت مووی تھی درمیندر صاحب کی قیمت یہ مووی سال 1973 میں آئی تھی اس میں مکہ کیدار میں درمیندر صاحب ریکھا اس میں مکہ کیدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اس مووی کا بجل تقریباً 75 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور دس لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑور پندر لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ایویرے ثابت ہوئی تھی دوستو اگلی نیشٹ مووی تھی جیچیندر صاحب کی جیسے کا تیسا یہ مووی چوبیس مائی سال 1973 میں آئی تھی اس میں مکہ کیدار میں جیچیندر صاحب نظر آئی تھی اور دوستو اس مووی کا بجل تقریباً 65 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور 25 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورڈ کی بات کریں تو پورے ورڈ میں اس مووی نے دو کڑور 50 لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن کومیڈی رومین سے برپور مووی تھی اور دوستو اس میں جیچیندر صاحب کا کردار تھا قابل تاریب تھا لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی دوستو اگلی نیشٹ مووی تھی شیشی کپور صاحب کی آگلے لگ جا یہ مووی 16 نمبر سال 1973 میں آئی تھی اس میں مکہ کردار میں شیشی کپور سوشتر گن سینہ اس میں مکہ کردار میں نظر آئے تھے اور دوستو اس مووی کا بجر تقریباً 50 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور 50 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تین کڑور کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سال 1973 میں آنے والی کچھ بڑی فلموں کا ذکر گیا جن کے باکس آفیس کلیکسن ہٹ اور فلوپ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں تو دوستو سال 1903 میں آنے والی ان سبھی موویوں میں سے کونسی مووی آپ کے زیادہ پسندے اپنی رائے کمینٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو آپ ہماری ویڈیو کو کجلے کہاں سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کمینٹ باکس میں دینا نہ بھولیں اور دوستو فلمیں نہیں ہو یا پرانی سبھی انفورمیشن اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی تو دوستو چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں موسیقی